ہیلو گائز ٹوڈے وی آر بیک ویڈیو فرسٹ آف آل ای وانٹو سے تھانکس آف مائی آر ڈی آر سبسکرائبر آپ نے پیشلی ویڈیویں بہت سپورٹ کیا گائز اور آپ میں سے بہت سے شویٹس ویڈیو کے نچے کمنٹ بھی کر رہے ہیں کہ سر ہمیں آپ نے یہ پرڈکشن بہت بڑیا تھی ہمیں بہت کو سمجھایا آپ نے کہ میں نے اس میں گائز ریڈنگ میں بہت کچھ بتایا ریڈنگ کچھ ٹیپس بھی دیئے کہ آپ کو ایکزام میں کیسے کرنا ہے تو ش سیپٹیمبر عیرس اگزام کے بارے میں کچھ بتا آجی کی تو میں آپ کو ابھی بتانے والا ہوں کی کیا کچھ اگر آنے کے چانس سے سے زیادہ Athens اور آپ کیسے انہیں اس لی ان کا سلیوشن لے سکتے ہیں اچھا سکولیس رکھتے ہیں گائیس اپنے آئرس ایزام کے بارے میں تو گائیس آج میں بات کرنے والے ہیں ٹویل سپٹیمبر ٹو سو نائنٹی آئرس ایزام سے بارے میں گائیس تو اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں گائیس اس چینل کو سبسکرائب جیور کر دیجئے گا اور اگر ویڈیو اچھا لگے تو لیک جیور کر دیجئے گا کیونکہ ہماری اس ویڈیو اگر آپ نے ان ٹپس کو فولو کیا گائیس تو آپ کو نیر نہیں میں گرنٹی دیتا ہوں کیونکہ آپ اچھا سکور کر رہی جائیں گے ریڈنگ میں اوکے تو چلیے بات کرتے ہیں سب سے پہلے لیسننگ کی گائیس تو لیسننگ اوبرال ہر بار ایزی آتی ہے جیسے پیچھلے اگزام ہوں ہیں میں نے شونٹ سے ہی پوچھا جو اگزام دے کے انہوں نے انشٹاگرام پر سینٹ کیا تو گائیس لیسننگ جو ہے وہ ایزی ہی آتی ہے باٹ اس کی دیکھت کے آرے گئے سوڑی فاسٹ آرہی اور اس سپیلنگ مسٹیک ہے نا وہ سپیلنگ ستوڑی لار جا رہے ہیں گئیس کو سوٹ کو جڑھا دیکھت دیتا سمیڈ رہی ہیں سپیلنگ س میں کچھ بچھے ہیں انہوں کے لیسننگ میں پہلی بار ایزام ہوئے تھے تو تو ان کا فائی پاند فائی بھی رہ گئے ہیں است کار سبی نے کمینٹ میں پہلے کا سم ابر ایزی تھی بات کرتے ہیں آپ کو بہت کچھ بتانے والا ہوں گایس بہت سی امیجنگ کیسے لے سکتے ہیں گائز تو دیکھے گائز میں پیسے سے پہلے بتا سوں آپ کو ہر بار جو ریڈنگ میں ہوتے ہیں نا وہ پیسے تین پیسے جاتے ہیں تو ہر بار گائز دو پیسے دیتے ہیں اور ایک پیسے موڈرٹ دیتے ہیں گائز پیشلی بار ریڈنگ ابھی پیشلی اگزام گیا تو اس میں گائز سے سیکرڈ پیسے موڈرٹ تھا ہر بار جیسے کرتے ہیں ہونے والا ہے تو چلیے بات کرتے ہیں پہلے ان فیسے کے بارے میں تھوڑا موڈر ہو سکتا ہے بات کریں گائیس ہم پیسے فرسٹ انڈ سیگر کی تو یہ ایجی ہوں گے ان میں گائیس چاہدہ ہے مل سکتے ہیں گائیس دوسری بات گائیس آپ کا بہن سے جیوری بات بتانے والا پری جیسے دھیان سید دیکھئے کہ آپ لوگ کی گائیس ریڈنگ میں آپ پہلے آپ نے کر رہے ہوں گے جب آپ انٹسیوٹ میں ہوگی تو آپ نے ریڈنگ کی ہوگی تو گائیس پہلے 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 ریڈنگ کا کیا رول تھا جو آپ کی آنسفر ہوتے تھے نا وہ ایسے لائن سیدھے ہو جاتے تھے فرسٹ آپ کو جہاں کے مل گا سیکڑے یہاں پہ سیکڑے یہاں پہ آپ کو سیمپل میں جاتے تھے گائیس بات اس نے یہ بتایا ہے کہ انہیں بہت دیکھ کر کرنی پڑی تھی اگزام میں کیونکہ اب کی بار پچھلے اگزام میں چینج ہو چکا ہے کئی بار ایسا ہیتا ہے سیمپل میں کئی بار سوڈنگ سو سمجھی نہیں باتا ہے کہ اگزام کے آنسپر کام پر ہے وہ اسی طرح چلتا رہتا ہے گائیس اپنا اور آپ کی بار پتا ہے جیسے کہ یہ آپ کے پیسز ہے اس کا گائیس سیکڑے یہاں پر 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 ایسے کوئی سیمپل ایک سیم لائن میں نہیں میرات گئی اس بچے سے بچوں کا بہت پہلے ٹائیمر بات ہوگا کہ انہوں نے پہلے سیدھے ریڈ کرتے گئے پیچھے پڑک کر بھی نہیں دیکھا کہ آنسپر پیچھے بھی ہو سکتا ہے گائیس تو اس کا گائی سب سے بڑا نقصان ہوں گا سوڈنس کو ریڈنگ میں آپ کو پہلے پیسنج میں زیادہ دھیان نہیں دی رہا ہوں کہ موڈریٹ ہی ہونے والا آپ کو پیسنج میں پہلے کرنے ہیں گائیس اس کے میں آگے بہت کیسے ریڈنگ کرنی ہے تاکہ آپ ایجیلی کر پائیں گائیس اور یہ میری گارانٹی ہے گائیس اگر آپ نے ٹیفز کو فولو کیا تو آپ گائیس میں بہت نہیں کروں سیون ایٹ بینڈ لے گئے بٹا آپ ریڈنگ میں کمجور بھی ہیں تو گائیس سکس بینڈ آپ ایجیلی کر جائے گئے کیونکہ بہت سے بچوں نے کریڈا کیلئے پلائے کرنا ہوتا ہے تین تین چارچہ بارے اگزام دے چکے ہیں بٹن کے ریڈنگ میں بیٹن نہیں آرہے تو گائیس ان کی ریڈنس رہی ہیں کہ ان کے بہت سے اگزام میں پرولوم کرنے پڑتے ہیں اس طرح کی جیسے یہ چینجس آگیا بچوں کچھ پتا نہیں ہوتا ہے کیا چینجس آگیا تو گائیس ایک چیز ہوتا تو بتا دوں جیسے گائیس ریڈی میں نیورلی فورٹی کوشن ہوتے ہیں اور تھری پیسے ہوتے ہیں اور آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے گائیس سکسٹی منٹ کا اوکے گائیس تو بچے کیا کرتے ہیں تینوں پیسے کرنے کی جلدی میں پتا کیا کرتے ہیں وہ ٹائم جلدی جلدی جیسے آپ ان کو ریڈ ہوتا جیسے کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں بس بیسیس منٹ بار دیتے ہیں ہاں بھی ایسا کرنا ہے جو بچے ان کو تکیں مار دیتے ہیں وہ صاحب کرتے ہیں کہ بھائیس منٹ میں ایک پیسے ہی کرنا ہے وہ کچھ تکیں مار دیتے ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں کی پیلے دوسرے پیسے میں اتنا کھویا جاتے ہیں کہ بس کوکشن سے پیار ہی گر ڈال کے آگے چلتی نہیں ہے جب تک وہ بولتا ہے نا ہونے مینٹ لیپٹ تب ان جاگ آتی ہے یا سی پیسے بھی گیا کوئی گر ہوں ایسا ہوتا ایکزام میں سب سے پہلے کہا نا نیلی فورٹے کسسن ہوتے آپ کی ایکزام میں Kard در بیسے چیز میں پیسے کی تھرٹین پیسے جا ہوتے ہوتے ہیں مجھے پیسے سب سے پہلے پیسے پیسے کی ہوتے سکتے ہیں آپ پیسے پیسے چیزوں گے نا گائیں وہ ایسی ہوں گے آپ ایجی انھیں آل کر کر سکتے ہیں گائز اور جو سیگرے پیسے ہوگا وہ بھی ہوتے ہیں آپ کو گائز کرنا پتا ہے کیسا تیس والی بات ہے یہ بات نہیں ہے کہ یہ ہوتا ہے آپ انہیں ہر کرسے ٹیس والی بات ہے کہ آپ کے پاس 60 منٹ ہے گائز اور آپ کو کیا کرنا ہے 50 منٹ نیرلی 50 to 55 منٹ 2 پیسج کو ہی دینے ہیں گائز کیونکہ یہ گائز 26 کوشن ہو گیا اور آپ نے انہیں ڈنگ سے پورا من لگا کر لیا گائز اور آپ نے انہوں میں سے ٹونٹی ٹو یا ٹونٹی ون نے بھی صحیح کر دیا نا گائز ٹونٹی سکس میں سے ہوں گے گائز اگر پورا دھیان لائے اگر 50 55 منٹ دو گے تو یہ ایجیلی گائز آپ ٹونٹی ٹو ونٹی ون ایجیلی لے پاؤں گے گائز اوکے گائز اتنا ٹائم آپ نے انہوں میں دیا ایجیلی آپ کر سکتے ہیں آپ تھلڈ کی وریمت کی جب آپ سے پاس نیرلی ایجیلی لیفٹ رہے جائیں گائز تب آپ کو جانا ہے تھلڈ پر اوکے گائز باقی آپ دیت سکتے ہیں آپ کو کس چیز میں اچھا ہے ٹرو فارس میں اچھا ہے وہ آپ پہلے دیکھ لیجئے کہ پہلے وہ کر لیجئے گا وہ آپ پہ ڈیپینڈ ہے کہ آپ کس میں اچھے ہیں اور کس میں مچھا سکتے ہیں گائز تو تھلڈ پیسے کی بات کریں گائز ہم تو تھلڈ پیسے نیرلی آپ کا تھرٹین کوشن رہ گئے تو تھرٹین میں گائز آپ کے پاس باقی ہیں گائز تو آپ ہی نیرلی جیسے ہو سکتا ہے جیسے تو اس کو اچھے سیڈ کر کے فارس کر کے گائز جتنا ہو سکتا ہے فارس کر کے انداز سے بھی گائز آپ کوشن کروں گے نا تو دو نا تو نیرلی تھرٹین میں سے ٹو آنڈ تھری تو ایجیلی کری جاؤ گے گائز یہ تو میرا کونفیڈنس ہے اور گائز اس میں سے اگر مان لو آپ کو ٹائم نہیں ملا مان لیے آپ کو ٹائم نہیں ملا اچھے سے آپ کو کچھ کوشن چھوٹ گئے ہیں باقی پڑے ہیں تو گائز اس میں کام آئیں گے خالی ماں چھوڑے گا کیونکہ اس میں گائز مارکیٹنگ نہیں ہوتی آپ جیسے 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 انہیں چاہیے تو ایسے آپ کو پیل کر سکتے ہیں فارس ہے تو صحیح رہتا بیسے فیل کر دیے گائز اگر اس میں سے بھی گائز نیرلی ون ٹو سیکڈ تو آپ کے نیرلی سے صحیح ہو ہی سکتے ہیں گائز تو کتنے کوشن ہوگے گائز 122 آپ جاند پر مان لیجیے 20 neفان لیجیے بان لیجیے 24 تو آپ کے گائز easily بن رہے ہیں کوئی برے کرنے کی جورتی نہیں ہے گائز اس میں ریڈنگ میں کیا آپ کو آپ کے معرس نہیں آئیں گے تو گائز یہ ٹیس میں نے پچھلی ویڈیو بتایا یہ تھی بات اس بار یہ چاہیز سے جب بھی بتایا تمہیں یہ بھی بتائیا تو گائز تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی جو تو لائک کر دیجئے گائز سبسکرائب کر لے میں اپنا چینل پر ایسی امیزنگ ویڈیو لاتا رہتا ہوں گایس صرف آپ کے لئے تو یہ ہے ٹیپس تھی جو آپ کو فولو کرنے گایس اپنے اگزام میں میں گارنٹی دیتا ہوں گایس اگر تین بار اگزام دے چکے ہیں پھر بھی آپ نے ریڈنگ میں نمبر نہیں آ رہے ہیں تو گایس اس بار اگزام میں آپ یہ ہے ٹیپس فولو کیجئے گا گایس آپ نیالی سکس ایجلی کر جائے گایس ریڈنگ میں کہتا ہے میرے پاس ایک بچہ آیا تھا اس کے دیکھو رائٹنگ میں سکس سپیکنگ میں سیون ایسی نمبر ریڈنگ ریڈنگ میں فائیب بھی آ رہے تھے گایس دو بار اگزام دیا اس بچے نے پہلے بچے کا تو اس کے سکس ایچ کے جور تھی کینیڈا کے لئے جو اب نیر ایسی ڈی ایسی ایسی ڈی ایسی آپ کو پتہ جوگا سب بچے کو اس بچے نے گائس نیرلی ون منھ تیاری کی اور یہ ٹیپس گائس نے بولا کہ اگزام میں فولو کیا سر میں نے اس بچے نے تیسری بار جب اگزام کیا تب اسے سکس ایچ کیا گائس بیسے اس کے جیادے تھے بات مرلوڈ اگزیوس کے سکس آئی تھے گائس جو پہلے ہم بیلیو کر کے گائس کہ آگے بات کرتے ہیں گا سم رائٹنگ کی تو گیا اس پیچھلی بار پیچھلی بار اب exam گیا ہے پیچھے تو پیچھا پہلے آ چکا ہے گا تو آپ کا کیا کہنا پیچھا بھی بلکل بھی دھانے دین ہے پیچھا بھی کچھ ہو ری سکتے ہیں پاٹ گا اس میں بہت دیر سے نہیں ہے بہت ٹائم ہو گیا اس کو پاہت کرتے ہیں لائن بار اور ٹیبل کی تو گائس یہ بھی آپ کو اچھے سے کر رہے ہیں ہیں گائیس کیوں کہ ان کے چانسہ ہیں جیدہ ہے بہت ہوں گا یہ سیمپور ریٹ چینج آنے کے چانسہ جیدہ ہیں تو ریٹ چینج آ سکتے ہیں گائس اب ان کے بعد زیادہ وریمت کیجئے گا سیمپل ہوتا ہے اس میں کچھ زیادہ بیرینڈ کے جو رکھتے ہیں اس میں نیرلی تین بیرینڈ کا ہوتا ہے آپ انہیں گا سیجیسٹ آپ کو ورلینڈ پوری کرنی ہوتی ہے تو آپ کے اس کے بارے وریمت کیجئے گا آپ اس لیے کر جاؤں گے اور ریٹنگ ٹیپس کے برے میں بات بتاؤں تو گائیس آپ کو سب سے پہلے ایکزام میں کیا کرنا ہے ٹاکس ٹو کرنا ہے گائیس آپ کو ٹاکس ٹو گائس نیرلی سکس بینڈ کا ہوتا ہے تو آپ کو زیادہ بینڈ اسی کے ملتے ہیں تو آپ اگر ٹاکس ٹو اچھے سے کرتے ہیں نا تو چاہے آپ کیسا بھی کرتے ہیں آپ کا نیرلی رائٹنگ میں سکس پکے ہیں گائس کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں گائس میرا پیشتے بار ایکزام دیکھا تو اس نے کہا دیکھا کہ ٹاکس ٹاکس ٹو کرنے کا ٹائم آیا نا تو اس کے بعد نیرلی گائیس ملے سے ٹونٹی فائیو ٹونٹی مینٹ اس نے گائس نیرلی انٹرو پورا کیا اور پیسے سیکٹ آدھا کیا تو بتائی کیسے بینڈ آ جائیں گے اس کے گائس نہیں آئے سکتے آپ کو کیا کرنا ہے اس سے پہلے اپنا ٹاکس ٹو ہی کمپلیٹ کرنا ہے جو بچے نئے پیشتے بار ایکزام دے چکے ہیں وہ دھیار رکھیں اس بات کو آپ کو پہلے ٹاکس ٹو ہی کمپلیٹ کرنا ہے گائس اپنا چاہے آپ کو پہلے سے ہیاں سے تھوڈ عمر نہیں ہوں ہوں اٹھا کیسے ہیں ایسے we altogether ہے وہ اٹھا کیeli کتے ہی ت military ڈڈیسٹ ہلا ج Belgium ہر چکے مapatی ہے ہی چھوڈ بہت زیر possible سے ہوسیٰ کیتے ہیں سیکسے ماں سے ہری ایک صور پھول ٹاکس ٹھو کسی م يanking ٹھیکل ٹکس بوڑھ موجاہر کیفتشن کسس Nico ہوتیانے والد oppress preserved ہشخاص ٹھو اللہ manufacture مین الشأان کو لیکن ہم کر رہے ہیںenvironوع ب顆 한다